موسیقی الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على عشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلی وصحبی اجمائین اما بعد فاظ باللہ سمی العلیم والشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلی تعالی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید و بشحلی صدری ویسر لی امری وحلل اگدتا من لسانی افقا و قولی محترم ناظرین کرام بزرگان دین اور میری عزیز ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کا مئذبان عبدالوحاب آپ کو پوریم گفتو کے اندر خوش آمدیت کرتا ہوں ناظرین قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الدین ان اللہ الاسلام کہ اللہ کے نزدیک دین جو ہے وہ دین اسلام ہے اب یہ دین ہے کیا چیز اسلام کیا چیز ہے دین اللہ کے احکامات کا مجموعہ ہے اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو پیدا کیا اور حضرت انسان جب پیدا ہوا پیدا ہونا کے ساتھ اللہ تعالی نے ان کو اس کو کچھ چیزوں کا مکلف بنایا زندگی گزارنے کے کچھ طریقے عطا فرمائے اب آپ یعنی آپ کے ذہنوں میں بھی سوال پیدا ہوگا کہ بھئی انسان تو پیدا ہوتا ہے اور کچھ چیزیں تو جبلی طور پر فطرتی طور پر اس کے اندر ہوتی ہیں اس کی جبلت کے اندر ہوتی ہیں یعنی آپ پوری دنیا کے انسان دیکھیں گے کہ وہ ایک ہی کیفیت میں پیدا ہوتے ہیں اور پیدا ہوتے ہی ان کو ماں کا دودھ چاہیے ہوتا ہے سروائیول کے لیے اپنی زندگی کی بقا کے لیے اور وہ روتے ہیں اور ان کا رونا جتنا زیادہ وہ رویں گے اتنا زیادہ ماں کی چھاتی میں جو ہے وہ حرکت پیدا ہوگی ارتعاش پیدا ہوگا اور اس ارتعاش اور حرکت سے اللہ تعالی جو ہے اس کے اندر بچے کی خوراک کو پیدا فرمائیں گے اور جو ہے وہ بچہ اس خوراک کو استعمال کرے گا دودھ کو پیے گا اور کوئی بھی شخص آپ بتائیں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو کوئی آکے اس کو کون بتاتا ہے کون اس کو کہتا ہے کہ تیری خوراک جو ہے وہ تیری ماں کے پستان کے اندر ہے سینے کے اندر ہے کوئی اس کو کون کہتا ہے کیا ماں اس کو کہتی ہے کہ بھئی تونے جو ہے میں تجھے ایسے اپنے سینے سے لگاؤں گی اور جو ہے تونے سینے سے لگ کر جو ہے وہ اپنی خوراک کو حاصل کرنا نہیں یعنی آپ دیکھیں کہ جیسی اس کو ماں اپنے سینے سے لگاتی ہے اور فوراں جو ہے اس بچے کو پتا ہے اس کی فطرت کے اندر جبلت کے اندر اللہ تعالی نے یہ بات ڈال دی ہے کہ وہ وہاں فوراں اس کو سک کرنا شروع کرتا ہے اور دھوڑ پینا شروع کر دیتا ہے اب اس کو اب ایک کنیکشن پتا چل جاتا ہے وہ کنیکشن کیا ہے کہ جب اس کو بھوک لگے گی اور ماں کو بے چینی پیدا ہوگی اور بچے نے رونا ہے اور ماں نے اس کو اٹھا کر سینے سے لگا لینا ہے اب یہ دیکھیں یہ ایک جبلی ہے ایک فطری چیز ہے اور یہ پوری دنیا کے اندر انسان اسی طرح ہی سے اور آج سے نہیں کہ آج کا انسان ایسے کر رہا ہے یہ تو صدیوں سے انسان جب سے اللہ تعالی نے انسان کو وجود اطا فرمایا اور یہی انسان کا ایک وطیرہ رہا ہے اور انسان کا ایک طریقہ کار رہا ہے تو لہذا اب دیکھیں یہ کیا انسان کو اللہ تعالی نے جو ہے وہ جو دین اطا کیا ہے اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ جو فطرت ہے جس پر اللہ تعالی انسانوں کو پیدا کرتا ہے اور یہی انسان اور یہی کیا ہے سیدھا راستہ ہے دین ہے اور یہی طریقہ ہے جو اللہ تعالی نے انسان کو عطا کیا ہے تو اب آپ دیکھیں کہ انسان اس روش پر اس طریقے کے اوپر اس فطرت کے اوپر زندگی گزارتا ہے اور گزارتے 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 اب اللہ تعالی اس کو مکلف کرتا ہے دیکھیں دنیا کا کوئی بھی مذہب جو ہے وہ کسی بچے کے اوپر اچھا چلیں مذہب تو ایک الہامی چیز ہوتی ہے نا ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو جس کا تعلق جو ہے وہ انسانوں کی تقلیق سے یا انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین سے نہیں ہوتا مذہب اور دین کا تعلق تو الہامی ہے وہ تو خدائی ہے تو لہذا لیکن دنیاوی طور پر بھی اگر آپ نظام قانون سماوی کی جگہ قانون ارضی لے لیں یعنی دنیاوی لوگ کو اگر لے لیں تو اس میں بھی جو بچہ ہوتا ہے جب تک وہ بالک نہ ہو تو اس کے اوپر وہ قانون کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی اور اس کو جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کے اندر اکثر چیزوں کے اندر اس کو اس بات پر کہ بھئی یہ بچہ ہے اور ابھی یہ اس ایج کو نہیں پہنچا جس ایج پر پہنچ کے یہ مکلف ہو تو لہذا اس کو کوئی ریلیف ملتا ہے ریلیکسیشن مل جاتی ہے اور اس کو جو ہے وہ اصولا یہ ہوتا ہے کہ بھئی اس کو بہت زیادہ آسانیہ پیدا کر دی جاتی ہیں اس کے لیے قانون میں ریلیکسیشن کر کے اس کو وہ سزا نہیں دی جاتی جو ایک بالک شخص کو دی جاتی ہے یہ تو بدقسمتی ہے آج کی سوسائیٹی کی آج کے معاشرے کی کہ آج کی سوسائیٹی نے اتنی زیادہ جو ترقی کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اور یہ جو آج ہم حالات دیکھ رہے ہیں ان حالات کے اندر بچے بھی وہ جرائم کا مرتقب ہو رہے ہیں جو بڑی عمر کے لوگ بھی نہیں کرتے تو لہذا جب وہ اس سٹیج کو بچہ پہنچ جاتا ہے تو پھر ہمارے ہاں بچہ جیل بھی پائی جاتی ہے پھر بچوں کو بھی جیل میں ڈال دیا جاتا ہے حالانکہ یہ چلیں یہ تو دنیاوی قوانین کے اعتبار سے ہو سکتا ہے لیکن اخری جو قانون ہے اور آسمانی قانون کے مطابق جو ہے اللہ تعالی بھی بچوں سے سوال نہیں کرتا اللہ تعالی بھی کہتا ہے کہ تو بچے ہیں ابھی چھوٹے ہیں ان کو یہ تو مکلف ہی نہیں ہیں ان کے اوپر تو ابھی وہ احکام لاغوی نہیں ہوئے ہیں تو لہذا اگر وہ انتقال کر جاتے ہیں اور اسی طرح سے جو ہے وہ اگر وہ چاہے مسلمان کے بچے ہوں یا غیر مسلم کے بچے ہوں تو وہ جب انتقال کرتے ہیں تو مسلمان کے بچوں کو تو یہ ایک اللہ تعالی ایک شرف عطا کر دیتے ہیں کہ وہ اپنے والدین کی جو ہے وہ سفارش کریں گے شفاعت کریں گے اور ان کو جو ہے وہ کھینچ کے جنت کے اندر لے کے جائیں گے اور غیر مسلم کا جو بچہ ہے اس کے لیے صرف یہ ہے کہ وہ اپنے اس کا اس کا آپ یعنی وہ بچ جائے گا اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی سزا اور جزا نہیں ہوگی لیکن اس کو یہ حق نہیں دیا جائے گا کہ وہ اپنے والدین کی جو ہے وہ مغفرت کروائے یا سفارش کروائے اچھا اب اس میں آپ کہیں گے کہ بھئی کیوں ایسا کیوں ہے مسلمان کے بچے کے لیے ایسا ہے غیر مسلم کے بچے کے لیے ایسا کیوں نہیں ہے تو دیکھیں مسلمان کے بچے کے لیے تو یہ ہے کہ اس کے والدین نے قانون کو اور اللہ کے احکام کو اور اللہ کے دین کو قبول کیا وہ الگ بات ہے کہ وہ ایک اس نے اس طور پر جو ہے وہ اسے کوتائیاں ہو گئیں غلطیاں ہو گئیں اور اس نے کوئی لیکن وہ حلف یافتہ ہے اس نے اللہ کو اپنا الہ تسلیم کیا اپنا رب تسلیم کیا ہے تو لہذا جب کم سے کم وہ اس کے پاس جو ہے وہ سیٹیزن شپ تو ہے اس کے پاس پاسپورٹ تو ہے تو لہذا اب اس کو کہیں نہ کہیں سے کسی سفارش سے جو ہے اس کی جان چھوٹ سکتی ہے اس کو انٹری مل سکتی ہے لیکن ایک شخص جو ہے وہ تو کسی ملک کے نظام کو قانون کو تسلیم ہی نہیں کرتا حکومت کو تسلیم ہی نہیں کرتا جو اسٹیٹ ہے اس کا جو حاکم ہے اس کو تسلیم ہی نہیں کرتا تو اس کے بارے میں کسی کی سفارش کیا سے لے گی تو اسی طرح سے جو غیر مسلم ہے وہ تو اللہ کو اللہ کی الہیت اولویت کو ربوبیت کو اور اس کے شریعت کو تسلیم ہی نہیں کرتا تو پھر اس کے بارے میں تو کسی کی شفاعت نہیں چلے گی اس کے بارے میں تو نبی کی شفاعت نہیں چلے گی اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار تو انبیاء کو نہیں دیا کہ وہ غیر مسلموں کی سفارش کریں تو لہذا وہ پھر اولاد کو کہاں سے ملے گا تو یہ تو اس کا جواب ہو گیا یہ سر میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں اللہ تعالی نے اب یہ جو دین دیا ہے یہ دین کیا چیز ہے دیکھیں انسان یہ دین جو ہے ناظرین اپنے آپ کو آپ ایک نظام اور ایک احکام اور ایک قرآن اور ایک ایسی طاقت کے سپرد کر دیتے ہیں جو سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے بلکہ جو طاقتوں کو وجود عطا کرتی ہے تو آپ اپنے آپ کو غلامی میں ڈالتے ہیں آپ اپنے آپ کے اپنے جسم پہ اپنی روح پہ اپنی اکل پہ اپنی ہر چیز کے اوپر نگاہ کے اوپر سماعت کے اوپر بسر کے اوپر ہر چیز کے اوپر آپ ایک کلادہ ڈال لیتے ہیں کیا کلادہ کیا ہے کہ بے لگام ہیں آپ اپنے بے لگام نہیں ہونا آپ نے غلامی اختیار کر لی ہے اب دیکھیں یہی تو فرق ہوتا ہے بنیادی طور پر جب ہی تو اللہ تعالی جو ہے وہ اس انسان کو جنت اتا کرے گا اپنی نظاہ اتا کرے گا اپنا محبوب بنائے گا کیوں کہ اس نے رب کو رب تسلیم کیا اس نے اللہ کو الہ تسلیم کیا اس نے اس کی غلامی کو قبول کیا دیکھیں دنیا کے اندر کون ہے کہ جو انسان غلام بننا چاہتا ہے کوئی غلام بننا چاہتا ہے کوئی غلام بننا نہیں چاہتا ہر شخص کہتا ہے کہ جی مجھے تو غلامی نہیں چاہیے تو دیکھیں بنیادی طور پر دین کیا ہے دین ایک طریقے کار ہے ایک زندگی گزارنے کا اور ایک لائے حمل ہے ایک دستور حیات ہے اور آپ اس کو اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں کہ بھئی میں نے اپنے آپ کو اس شریعت کا پابند کر دیا غلام بنا دیا ہے آپ دیکھیں گے دنیا کے اندر جو زیادہ تر بے دین لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر ان کے اندر ایک ایک مشترک چیز پائی جاتی ہے وہ کیا ہے سب کے اندر آپ دیکھیں گے کہ وہ یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم اپنے آپ کو کسی غلامی میں نہیں دے سکتے ہم چاہے وہ غلامی چاہے وہ مذہب کی کیوں نہ ہو وہ غلامی چاہے جو ہے وہ اللہ کی کیوں نہ ہو وہ کہتے ہیں اور بڑا مشکل کام ہوتا ہے لیکن ایک آدمی ہے وہ بڑا یونیورسٹی گیا ہے بڑا پڑا لکھا آدمی ہے انٹو لیکچر آدمی ہے اور جو ہے وہ اپنے لیکچر سے اپنی طاقت سے اپنے علم سے بظاہر وہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس ایک سٹیٹس حاصل ہے اور جو ہے وہ شہرت ہے دولت ہے طاقت ہے اب آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں تم نے جو ہے وہ اسلام کیا کہتا ہے مذہب کیا کہتا ہے اللہ کیا کہتا ہے دین کیا کہتا ہے کہ نہیں تجھے جو ہے اپنے آپ کو پابند رکھنا ہے تم بھی کسی حدود اور قیود کے پابند ہو تم کوئی شتر بے مہار نہیں ہو کہ جو سوچا بول دیا جو زبان پہ آیا بول دیا جو دماغ نے فکر نے پیدا کیا اس کو کلم اٹھا کر لکھ دیا نہیں لکھنے سے پہلے دس دفعہ سوچنا ہے کہ میں کیا لکھ رہا ہوں بولنے سے پہلے دس دفعہ سوچنا ہے کہ میں کیا بول رہا ہوں تو بہت سارے لوگ پھر کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا ایسی غلامی نہیں چاہیے ہم تو آزاد ہیں آزاد رہنے کے لیے آئے ہیں اور ہر آدمی آزادی کو پسند کرتا ہے اسی لیے لیکن اب جب وہ ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے جو دنیا کے اندر میں نے آزادی کو اختیار کیا ہے اور میں اپنی من کی زندگی گزارتا ہوں تو پھر اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے پھر تم جب میرے پاس آو گے تو پھر صحیح ہے پھر تم نے میرے میرے وجود کو نہیں مانا میرے میرے کلام کو نہیں مانا میرے احکامات کو نہیں مانا تم نے جو اے وہ اس دین کو نہیں اختیار کیا بھلے تم اچھے تھے تم بہت اچھے ہو بہت تم نیک ہو سچ بولتے ہو کسی کو تکلیف نہیں دیتے کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتے کسی کے ساتھ چٹنگ نہیں کرتے کسی کو پریشان نہیں کرتے اور کوئی تکلیف میں ہو تو اس کی مدد کر دیتے ہو لیکن تم یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہو کہ تمہارے اندر انسانی احساسات ہیں تمہارے اندر انسانیت ہے ہیوانیت ابھی تمہارے پر غالب نہیں ہوئی ہے یہ تم سب کچھ جو ہے اپنی انسانی فطرت کے مطابق کرتے ہو لیکن جب بات آ جاتی ہے میری اتباہ کی میری اتعاد کی جب بات آ جاتی ہے مجھے اپنا رب تسلیم کرنے کی اور جب بات آ جاتی ہے کہ مجھ سے بھی زیادہ یعنی ایک انسان یہ تسلیم کرتا ہے نا کہ مجھ سے زیادہ بھی کوئی طاقتور چیز ہے کہ مجھ سے عالی بھی کوئی چیز ہے اور وہ ہے جس کا جس کا میں بندہ ہوں لیکن ایک انسان بندہ ہونے کو یہ تیار نہیں ہوتا کہ وہ مانے کہ میں بندہ ہوں اور بندگی سب سے بڑا اللہ تعالیٰ نے مقام رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے بندگی کو جو ہے وہ کہا ہے کہ بندہ ہونا ہی سب سے اللہ کے ہاں سب سے بڑی صفت ہے عبد ہونا عبد لہذا اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو جو اتنا بڑا عزاد عطا کیا اور پھر دیکھیں قرآن میں جب ہم پڑھتے ہیں یہ جو امانت کا تصور ہے اگر اس امانت کے تصور کو آپ دو منٹ کے لیے ذمہ داری کا لے لیں کہ بھئی ذمہ داری ہو گئی چاہے وہ حکمرانی کی ذمہ داری ہے کہ انسان بادشاہ بننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے صدر بننے کے لیے وزیراعظم ہر قسم کا عوضہ لینے کے لیے تیار ہے ہر انسان کہتا ہے کہ بھئی مجھے تم نے عوضہ دینا ہے میرا رتبہ کیا ہوگا میرا اسٹیٹس کیا ہوگا اور یعنی آپ اٹھا کر دیکھیں ہسٹری کے اندر بادشاہوں کے ساتھ کیسے سلوک ہوئے ہیں یعنی آپ پوری ہسٹری اٹھا کر دیکھیں آپ حکمرانوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے آج کے دور میں آپ دیکھ لیں کہ حکمران جو ہے ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوتا اور پھر بھی ہر آدمی اس بات کے لیے تیار بیٹھا ہے کہ مجھے حاکم انہیں اچھا پھر بیٹھ کر جو ماضی کے جو حکمران ہیں ان کا جو حال دیکھتے ہیں ان کا جو ان کی جو بیعزتی دیکھتے ہیں ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں اس کے باوجود ہر شخص کیا چاہتا ہے کہ یار یہ جو عوضہ یا جو اسٹیٹس اس کے پاس تھا وہ میرے پاس ہو جائے وہ مجھے مل جائے تو یہ اللہ تعالی نے انسان کو اس لیے تو کہا انہو کانا ظلوما جہولا جب اللہ تعالی نے ارشاد فرمائے نا انہا عرضنا الامانتا علا السماواتی والاردی والجبالی فعبئینا یعملناہا کہ ہم نے اس امانت کو یہاں پر آپ امانت کا ایک تو ہے نا کہ بھئی امین ہونا اس اس مفہوم سے تھوڑا سا اس کو اور وسط عطا کریں تو یہاں سے مراد جو ہے کیا ہے ذمہ داری ہے یہاں سے مراد جو ہے حکمرانی ہے کہ اگر شہنشاہیت ہے بادشاہت ہے خلیفت اللہ ہونا ہے کہ بھئی اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے آسمان زمین ہر چیز کو پر پیش کیا سب نے انکار کر دیا کہا نہیں بھائی اتنی بڑا اتنی بڑی ذمہ داری اتنا بڑا بوجھ ہم نہیں اٹھا سکتے فعبئینا یعملناہا وعشفقنا منہا وحملہا الانسان اور لیکن انسان نے کیا کیا میں تیار ہوں میں اٹھاؤں گا اس بوجھ کو مجھے آپ بنائیں اس اس کائنات کا سردار بنا دیں آپ مجھے جو ہے وہ میں بالکل اور پھر اللہ کہا کہ انہو کان ظلومن جہولا کہ یہ انسان جو ہے یہ ظالم ہے اور جاہل ہے یعنی اب اب اس چیز میں جو آپ کو تھوڑا سا سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ دیکھیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت انسان جو ہے وہ ایک طرف اللہ تعالیٰ جب اس کو کہتے ہیں کہ بھائی میں نے تمہیں جو ہے وہ پوری کائنات کے کو تمہارے لیے پیدا کر دیا ہے تمہیں میں نے اپنے لیے پیدا کیا ہے تمہاری جو میں فرما برداری چاہتا ہوں اتاعت چاہتا ہوں بلا شرکت غیر چاہتا ہوں اب absolutely تمہیں میری اطاعت کرنی ہوگی without any condition تمہیں مجھے اپنا رب ماننا ہوگا کہ میں تمہارا رب ہوں اور لیکن انسان کیا کرتا ہے آپ دیکھیں اس پوری کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ انا ربکم العالیٰ کہ میں تمہارا رب عالیٰ ہوں اچھا جو فیرون تھا ناظرین فیرون جو ہے وہ وہ یہ نہیں کہتا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں وہ کہتا تھا انا ربکم العالیٰ میں تم سب سے بڑا رب ہوں یعنی چھوٹے چھوٹے رب بھی ہیں اس کے ہاں تصور اس نے کیا تصور قائم کیا تھا اس society کے اندر کیا تصور تھا اس society کے اندر یہ تصور تھا کہ اولاد ہے وہ اولاد اپنے والدین کو اپنا رب تسلیم کرے کہ وہ اس کو پالتے ہیں وہ اس کو لکافٹر کرتے ہیں تو جب والد لکافٹر کر رہا ہے والدہ لکافٹر کر رہی ہے اور وہ اس کو پال رہی ہے اس کو زندگی حیات دے رہی ہے اور اس کی بقا اس کی والدین کی وجہ سے ہے تو اب اولاد کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنے والدین کو اپنا رب تسلیم کرے اچھا اب میہ بیوی کے اندر اب بیوی کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنے شوہر کو اپنا رب تسلیم کرے کہ بھئی شوہر جو ہے وہ باہر جاتا ہے شکار کرتا ہے کھیتی باڑی کرتا ہے تجارت کرتا ہے وہ مال لاتا ہے وہ سارے اسباب کھڑے کرتا ہے اور وہ ساری چیزیں پروائیڈ کرتا ہے اب بیوی کی کیا ذمہ داری ہے کہ بھئی وہ شوہر کو جو ہے اپنا رب مانے اسی طرح سے اب یہ تو ایک ایک خاندان ہوا پھر وہ پورا قبیلہ ہے اس قبیلے کا ایک ایک بڑا سردار ہے تو اس کو جو ہے سارے اس کے پاس جاتے ہیں فیصلہ کرانے کے لیے تو لہذا اب اس کو اپنا رب تسلیم کریں تو ہر لیول کے اوپر جس کے پاس جو طاقت ہے اور جو اختیار ہے اس کو اس لیول کا خدا مان لیا جائے تو فیرون کہتا ہے کہ سب دیکھو سارا نظام تو میں چلا رہا ہوں حکومت تو میرے پاس ہے کنٹرول تو میرے پاس ہے اگر اور سارے معاملات میں نے اینڈ میں حل کرنے ہیں تو تم سب اپنے اپنے دائرہ کاروں کے اندر تو جو ہے تمہیں کچھ اختیار دے دیا ہے میں نے لیکن آنا ربکم العالی مجھے تم اپنا رب عالی تسلیم کرو تو یہی اس کا دیکھیں اس نے کہا اس سے کیا کنفیجن اور کہاں مسٹیک ہو گئی کنفیز ہوا مسٹیک اور کہاں اس کو یہ مغالطہ لگ گیا کہ بھئی یہ تو پورا جب نظام وہ دیکھ رہا ہے تو اس نظام میں وہ دیکھ رہا ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنے دائرہ کار کے اندر لگا وہ ہے اور ان سب کا کنٹرول میں کر رہا ہوں تو اس نے دو منٹ کے لیے یہ نہیں سوچا کہ اس مغالطے سے نہیں نکلا کہ میں مجھے بھی تو کوئی کنٹرول کر رہا ہے پھر اللہ کا آپ نظام دیکھیں ناظرین اللہ کا نظام دیکھیں کہ اللہ تعالی نے اسی کے گھر کے اندر یعنی اسی کے گھر کے اندر اس کا اس کو ختم کرنے والا اس کا دشمن نمبر ون اسی کے گھر میں پیدا ہوا وہ پورے ملک کے اندر سلطنت کے اندر بچوں کو قتل کروا رہا ہے اور جو ہے اپنی حفاظت کی جو ہے وہ پورے احسار باندھ رہا ہے لیکن اللہ کا نظام دیکھیں کہ اللہ اسی کے گھر کے اندر اس کے دشمن کو پیدا کر رہے ہیں اور وہی اس کو پال رہا ہے وہی ان کو اس رہا ہے اور پھر جو ہے وہ کہاں آ کر وہ اس کی خدائی کو ختم کر دیتا ہے تو لہذا عرض یہ کرنا ہے کہ ہر انسان یعنی اپنے آپ دیکھتے ہیں کہ دوسرے انسانوں کے ساتھ کیا انجام ہو رہا ہے کیا سلوک ہو رہا ہے اس کے باوجود وہ انسان یہ چاہتا ہے کہ جی مجھے بھی وہی مجھے اسی راستے پہ جانا ہے بھائی اس راستے میں تباہی ہے یہ جو راستہ ہے وَمَلْحَيَاتُ الدُّنِيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ یہ تو دھوکے کہتا ہے نہیں میں چلوں گا کیوں کہ یہی تو بات ہے اللہ کہتا ہے کہ یہ ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے تو لہذا ناظرین اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطری طور پر تو عزاد پیدا کی ہے ہر انسان جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا کہا کہ بھئی تم نے لوگوں کو کب سے غلام منانا شروع کر دیا جبکہ ان کی ماںوں نے ان کو پیدا پیدا کیا ہے عزاد جنا ہے تو لہذا یہاں پر کس اعتبار سے کہا تھا یہاں پر اس اعتبار سے کہا تھا کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو اپنا تابع نہیں بنا سکتا اپنا غلام نہیں بنا سکتا اس کے حقوق کو سلب نہیں کر سکتا لیکن ایک بالعموم جو ہے وہ تو انسان پیدائی اللہ تعالیٰ کی غلامی کے لئے ہوا ہے اور وہ ان الدین عند اللہ الاسلام کے تحت پیدا ہوا ہے کل مولودی یولدو علا فطرت الاسلام کہ ہر پیدا ہونے والا فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے تو لہذا اب جب انسان اپنے رب کو پیچان لیتا ہے اپنے اپنے وجود کو پیچان لیتا ہے اپنی حقیقت کو پیچان لیتا ہے اور اپنے آنے کے سبب کو پیچان لیتا ہے اور جب اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ شعور اور عرفان دے دیا ہوتا ہے تو پھر یہی انسان جو ہے وہ عالی انسان ہوتا ہے یہی انسان جو ہے وہ کامیاب ہوتا ہے اور یہی انسان جو ہے اللہ کو محبوب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس انسان کی قدر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس انسان کو بشرف بھی عطا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ اس انسان کو کامیابی بھی عطا فرمائیں گے لہذا ناظرین یہ اللہ تعالی نے دین دیا ہے اسلام دیا ہے یہ صرف وصرف اس لئے دیا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی ذات کو پہچانے اللہ کے جو احکامات ہیں اور وہ احکامات کیا ہیں اگر احکامات کو اگر دین کو آپ سٹڈی کرتے ہیں اگر پورے پورے دین کو اس کی بنیاد پہلا رکن جو ہے وہ دین کا کیا ہے توحید ہے توحید اللہ کا عرفان اپنے خالق کا عرفان کہ جو خالق ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے دیکھیں انسان سو غلطیاں ہزار غلطیاں کرنے کے بعد بھی انسان رہے گا اور جو خالق ہوتا ہے وہ ایک غلطی کرنے کے بعد خدا نہیں رہتا تو اس لئے تو ہم کہتے ہیں کہ غلطیوں سے مبرہ کس کی ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے وہ خالق کی ذات ہے وہ رب کی ذات ہے اور جو غلطیوں کا مجموعہ ہے وہ کس کی ذات ہے وہ انسان کی ذات ہے مخلوق کی حیثیت ہے اللہ تعالی مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ہم سب کو اپنے وجود کو اپنے حقیقت کو اس کائنات کو اور اپنے اس دنیا کے اندر جو اللہ نے ہمیں بھیجا ہے اس کو سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين موسیقی